اسلام علیکم جی اور ویلکم بیک تو ایزی چینل پور یو آج ہمارے پاس یہ کورے گاڑی آئی ہے اور اس میں اصل میں مسئلہ یہ ہوا تھا کہ اس کا جو رائٹ سائیڈ کا ریئر جو ٹائر ہے وہ جیم ہو چکا تھا اور پھر میں گیا میں نے وہ ٹائر جو ہے نا وہ ریلیز کیا اس کو فری کیا لیکن وہاں میں نے ایک چیز چیک کی کہ اس کا جو بریک آئل کا پریشر ہے وہ بیک والے ٹائر میں نہیں آ رہا اور وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے تو اس کو لیک اوڑک شاپ آیا ہوں اس کو چیک کریں گے کہ بیک جو ٹائر ہے ان پر پریشر کیوں نہیں آرہا بریک آئل کا وہ کام کیوں نہیں کر رہے وہ ساری چیزیں اس ویڈیو کے اندر آپ کو دیکھیں گے اچھا جی ٹائر کھول لیا ہم نے ابھی موزل لگی ہوئی ہے نا تو ہم اس کو کر رہے ہیں لوس پر چک کرتے ہیں اس کے اندر بریک آئل آتا ہے کہ یہ ہم نے موزل لوس کر دی ہے موزل کی تر الکا الکا بریک آئل آ رہا بھی پریشر دے کے چک کرتے ہیں جیاز بھی پریشر دو بریک ڈباؤ عگو phi coûte ہم نے ابھی اس کا پہلے پریشر بنا کے چک کرتے ہیں وہاں پہ اس کا پریشر آپ نہیں رہی ہے پم کرو پم کرو winner Ke von Vy اس میں پریشر نہیں آرہا دوبارہ پریش کر رہے گڑی رہے جھوٹی جی گڑی ہے پاس تین چار دوہ پام کر رہے بھائی اوٹھے جا کے لئے ناکرہ گڑی کھلی رہے دوبارہ کھلی رہے گڑی کھلی رہے نہیں آرہا پریشر نہیں آرہا تو اس پہ ہے موسیل سٹینڈر میں مسئلہ ہے لائن میں تو اس کو چیک کرنے کے لئے ہم آگے جا رہے ہیں اور اس کو چیک کر رہے ہیں موسیل سٹینڈر میں ہم نے ایڈنٹیفائی کر لیا ہے یہ جو نوزل ہے یہ بیک والے کی ہے تو ہم اس کو بھی لوس کر کے چیک کریں گے کہ اس کے اندر آرہا ہے کہ نہیں آرہا پریشر ٹھیک ہے چیک کریں گے اندر آئل تو آرہا پریشر چیک کریں گے چلو پم کرو چلو پم کرو دبا کے رکھنا ہے اندر اتنا پریشر نہیں آرہا جتنا آنا چاہیے اچھا ہے ہم اس کو تھوڑا سا ڈرین کر کے چیک کرتے ہیں ہم اسے چیک کرتے ہیں ہم اسے چیک کرتے ہیں ڈرین کر کے تھوڑا کہ اس سے اپنے پریشرہ بغیرہ نکلو ہاں ہم لے باڑا کھرو پم کرو سلو پاپ کرو پاپ کرو پاس پاس بلکل ٹھیک ہے اس کو ٹائٹ کریں گے اور بیگ سہی چیک کریں گے اس پر ایک ٹی لگی ہوئی اس میں مسئلہ اس کو ٹائٹ کریں گے مسئلہ جی نکلا ہے مسئلہ اس ٹھیک ہے اندر ہے یہ ٹی جیوانا اندر سے بھی ہوئی بند ابھی اس کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر کھول گئی تو ٹھیک ہے نہیں تو بس پر اس کو چین کر دیں یہ ایسا ہی پورے کی دھونچی مردی اتنی آسانی سے نہیں دیکھتے ہیں اگر مل گئی تو چین کر دیں اگر مل گئی تو اس میں کھول گیا ڈالا ہوا اس کو پورجے کے لئے اس کو کھول کے لگا دیں گے کیونکہ بیگ دونوں ٹائروں کا پریشر نہیں آرہا اور جو ان تک ہے ٹھیک ہی ان تک پہن تک پریشر ہا رہا ہے پس یہ چین کریں گے تو ٹھیک ہے چین کریں گے اچھا جی یہ کھول گاری اس کا جو بریک والا مسئلہ تھا پچھلے جو بیل تھے اس کے اندر بریک آئل نہیں آرہا تو وہ ہم نے کھول کر دی ہے اس کی جو بیک ریئر جو بیل لگے ہوتے ہیں اگر سے ایک پائپ آیا ہوتا ہے اس کے بعد ایک ٹی لگی ہوتی ہے اس میں سے دونوں پائپ نکل کر لگتے ہیں تو وہ ٹی خراب ہوئی تھی ہم نے وہ کر دی ہے ٹی ٹھیک نہیں مل نہیں رہی تھی اور کابلی بہت مہنگی تھی تو ہم نے اسی کو ریپیر کر کے لگا دیا ہے اب اس کے الحمدللہ چاروں بیلوں کے اندر بریک آئل کا پریشر ٹھیک ہے اور اس کی بریک بھی بلکل ٹھیک ہوگی اب میں بھی آپ کو چک کراتا ہوں یہ اس کی جو بریک ہے بلکل ٹھیک ہوگی اور بیک ویل بھی اس کے کام کرتے ہیں پہلے ہی ہوتا تھا کہ بیک ویل کام نہیں کرتے تھے تو فرنٹ ویل سکٹ مارتے تھے فیر گاڑی چلانے والے اتنا تیز چلاتا نہیں تھا لیکن جب اس کا ریئر ویل جام تھا تو میں نے اس کو کھول کے چیک کیا تو اس میں بریک آئل کا پریشر نہیں آتا تو فتا چلا کہ اس کی ٹھیک خراب ہے اب الحمدللہ تونوں چیزیں ٹھیک ہوگی ہیں جو ویل ہے وہ بھی پری ہوگیا اور بریک آئل کا پریشر بھی پیچھلے والے جو ویل ہیں ان کے انتر آگیا ہے تو اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیے گا مجھے دیجئے اجازت میں بھی آپ کو دعاوں میں یاد رکھوں گا خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ ٹھیک